میں ویبور بٹناگر تاروک کار سیویل بیلڈنگ ڈرائنگ کے سبجہ کورٹ سی دو سو آر اٹھ کے ای پریکٹیکل کے اندرگت آج ہم کسی بھون کے نقصے کو جمین پر کیسے لیوڑ کیا جاتا ہے وہ دیکھیں گے کیونکہ ہر سیویل انجینرز کو جو نقصے بنا سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اس کو جمین پر واپس سائٹ پر نقصہ کو لیوڑ کرنا بھی آنا چاہیے اس کے لیے کچھ آوشک چیزیں نمیدانوسار ہے جس نقصے سے لیوڑ کرنا ہے اگر اس میں سینٹر لین مارکنگ نہیں ہے تو سینٹر لین لگا دے میں جس بھوکنٹ کا لیوڑ کرنا ہے اس کا بھلی باتی اولوکن کریں تتہا آوشک ہو تو صفحی کارے بھی کروا لے میں اس کے لیے جو آوشک شامگری رہے گی رسی میزرنگ ٹیپ تتہا سفید پورڈر اس کی عوشتہ بھی کریں بھوکنٹ میں ایک ادھار ریکھا کا چین کر لے میں اور یہ جانت لے میں کہ بھوکنٹ کے سبی کونڈ سمکونڈ ہے یا اتھو نہیں بھوکنٹ کو جو بھوکنٹ جس پر ہمیں لیوڑ کرنا ہے اس کا بھی ناپ تول صحیح کر کے دیکھ لیں کہ بھوکنٹ کا جو سائج ہے وہ سائج ہیک نہیں اور اس کی چاری رسیوں کی بھی ناپ لے میں اور اس کا انگلوی ناپ لے میں لے اوٹ کرنے کے لیے ایک نقصہ میرے پاس میں ہے جس میں دو روم بننے ہوئے پہلے روم کی سائج تین میٹر تین پوئنٹ ساٹھ میٹر انٹو پانچ پوئنٹ پچاس میٹر اس کی چوڑ اونچے ہی ہے اس کے آگے کیچن ہے ٹو پوئنٹ فائپ میٹر انٹو تین میٹر کی پھر لوبی ہے ٹو پوئنٹ سری میٹر انٹو تین میٹر کی آگے ایک روم ٹری پوئنٹ فائپ میٹر انٹو فور میٹر کا ہے ایک دبلیو سی ہے ٹو میٹر انٹو ون پوئنٹ ٹو میٹر کی اور اس کے آگے باتھروم لگاوائی ٹو پوئنٹ جیرو میٹر انٹو فن پوئنٹ فائپ میٹر کا اس کی جو میں نے جو مجھے لے اوٹ کرنا ہے تو میں نے اس کے لئے پہلے تیاری کیے اس کی ساری سینٹر لائنز میں نے نکال لی ہے باؤنڈری سے پہلی دیوار کی سینٹر لائن وہ دو میٹر پہ ہے اس کے بعد میں کمرے کی دوسری دیوار تک پانچ پوئنٹ آٹھ میٹر ہے کمرے کی تیسری دیوار سے آگے کی دیوار تک تین پوئنٹ تین میٹر ہے اور باؤنڈری واپس ون پوئنٹ فائپ میٹر ہے اسی پرکار فرنٹ میں فور پوئنٹ جیرو فائپ میٹر ہے دونوں دیواروں کے مدد کی سینٹر لائن اس میں دونوں کمروں کے بیچ کی سینٹر لائن 3.8 میٹر ہے اور 1.15 میٹر اس کا ناپ ہے اسی پرکار سائیڈ میں 2 میٹر 4.3 میٹر اور 3.10 میٹر ہے کیونکہ یہ والی جو لاشت ادھر والی جو دیوار ہے وہ کومن دیوار ہے کومن دیوار میں سنٹر لینڈی نکال سکتے ہیں کیونکہ نیو اس کی جو ہوگی وہ اندر کی طرف کھو دے گی اور اس کی بھرے بھی اسی سب سے ہوتی کسی پڑوسی کے اس میں نہیں جاویں یہ نقصہ ہے اس کا میں لیوٹ پلان بنوں گا اور آپ کو بتوں گا میں کی اس کو کیسے وہ کرتے ہیں جس نقصہ کا ابھی امم نے اجن کیا تھا اس کا ایک لیوٹ پلان میں نے بنایا ہے اس میں اس دیوار کو میں نے مین ادھر مانا ہے اس کے بعد میں یہ ناپ اور یہ ناپ نونو میٹر کا لگا کے اس کا گونیا پہلے چیک کیا ہوا ہے کہ یہ نبی ڈگری اس کا انگل ہیک نہیں یہ انگل اور یہ انگل نبی ڈگری دکڑنے کے بعد میں اس کی چاروں جساؤں کے ناپ میں نے چیک کیے ہیں اس کے بعد میں اسی لائن کے اوپر اس سیتے سے پہلے پوائنٹ کو جو اسٹیت پوائنٹ ہے وہاں سے لے کر دو میٹر سینٹر لائن کا ایک پوائنٹ دیا پھر پائنٹ 5.8 میٹر کا دوسرا پوائنٹ لگایا پھر 3.3 میٹر کا تیسرا پوائنٹ لگایا پھر 1.5 میٹر کا چوتھا پوائنٹ لگایا اس طرح لائن لگا کے اس لائن کو آگے بڑھایا میں نے پھر اس لائن سے آگے لیتے ہو یہاں سے 4.3 میٹر کی لائن لگائی اور بیچ میں یہ 4.05 کی لائن بھی لگائی اور ادھر اس لائن کو ادھر آگے بڑھایا اور اس لائن سے 3.3 میٹر لائن کو بھی میں نے آگے تک بڑھایا جس میں 2.95 پہ ایک لائن پوائنٹ لگایا تھا سینٹر اور ایک 2.6 میٹر پہ ایک سینٹر لگایا تھا اس طرح سے سینٹر لائن نکالنے کے بعد میں ان کی دیوارو کو نیو کی چوڑی مانی جاتی ہے کہ کتنی چوڑی لینی ہے کیونکہ چونکہ دیوارو کی موٹے 30 سینٹی میٹر ہے تو ہمیں جنرلی اس کی دو گلنا چوڑی پلس 30 سینٹی میٹر کل 90 سینٹی میٹر کی چوڑی لگا کے اس کو ہم نے نیویں کھوڑنی پڑے گی تو میں نے یہاں پر یہ مانے آپ یہاں سے یہاں تک یہ 90 سینٹی میٹر یہ سینٹر سے 45 سینٹی میٹر ادھر 45 سینٹی میٹر ادھر پوائنٹ لگا کے بعد میں سپیت آردھر سے یہ لائنیں بنکر نیو اور کی چوڑی کی گئی یہ کیونکہ یہ لے اوٹ کرنے کا بیلڈنگ کا پہلا پرونٹ ہے اس لئے اس میں جیان نہیں رکھیں کوئی بات نہیں لیکن اس کے اوپر جب جیان تو رکھنے چاہیے لیکن اس کے اوپر جب جامین لیول پر ہم ایک بار لیوٹ کریں گے اور پلنس لیول پر لیول کریں گے تو اس میں جیان رکھنے کیا ہو شکتا ہے اور ہر چیز کو جیان بھی پوائنٹ آتے ہیں وہاں سے گونیاں ڈال کے اس کا انگل ہمیں 90 دگری کٹ کے رکھنا چاہیے اس پرکار بیلڈنگ کا لیوٹ کر کے ہم اپنی نیو کو خودوا سکتے ہیں